جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختنخواہ نیب کی طرف سے مہانف فلرامان صاحب کے خلاف میڈیا ٹرائل اور تحصیل امیر موسیٰ خان کی گریفتاری پر زلہ ڈیس مل خان کی زلی جماعت کی طرف سے احتجاد کے دوران صبائی زلی انتظامیہ کی طرف سے مقامی رہنماو زلی عہدداروں کی گریفتاری مدارس اوگروں پرچابے کی برزور مضمت کرتے ہوئے مرکزی اور صوبائی حکومت کو انتباہ کرتی ہے کہ حکومت اوچھے اتکنڈوں سے باز آ جائے جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختنخواہ نے اس سلسلے میں اہم مشاورتی اجلاسات تیس ستمبر و یکم اکتوبر کو پشاور میں طلب کر لیے حکومت نے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں اور اہنماوں کے خلاف کاروائی بند نہیں کی تو تیس ستمبر کے بعد باقیدت تحریک کا آغاز کر دیے جائے گا جس میں پہلے مرحلے پر صوبائی گورنر وزیری آلاحوس صوبائی اسملی اور بالخصوص کور کمانڈر پشاور کے آپس کے سامنے احتجاجی درنے کا اعلان کیا جائے گا جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختنخواہ صوبہ بر کے تمام ازلا کی تنظیموں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے اور انقریب حکومت ازائم کے خلاف صوبہ بر کے کارکنوں کو پشاور طرف کر کے حکومت کے خلاف برپور تحریک آغاز کر دیے جائے گا جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختنخواہ میڈیا کے بعد چینل کے ذریعے قائد جمعیت موانا فلورمان کے خلاف میڈیا ٹرائل کی برپور مضمت کرتے ہوئے حکمران جماعت کی طرف سے انتقامی کاروائی اور نیب کے ذریعے سیاسی قائدین کی خلاف میڈیا ٹرائل اور بدنام کرنے کی اقدامات کی مضمت کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ حکومت نیب کو اپنی مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کے اوچ اتکنڈوں سے باز رائے جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختنخواہ اس عمر پر تشویز کا اظہار کرتی ہے کہ آل پارٹس کانفرنس کے علامیے کے بعد قائد جمعیت حضرت معنی فضل الرمان کے خلاف نیب کی طرف سے نوٹس کا شوشہ شابہ شریف کی گریفتاری اور دیگر قائدین اور اپوزیشن جماعتوں کے کارکنوں بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کے خلاف چاپے ان کی گریفتاریاں کی جا رہی ہے آل پارٹس کانفرنس کے پیصلوں سے حکومت بکلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے اور لگتا ہے کہ اے پی سی کے فیصلے نشانے پر لگ چکے ہیں جمعیت علماء اسلام صبح خیبر بختنخواہ سیلیکٹڈ حکمرانوں کی طرف سے ملک میں معاشی بہران اور غیر سنجیدہ فیصلوں کی روشنی میں ملک کی خارجہ داخلہ پالیوسوں میں ناکامی پر تشفیش حیزات کرتے ہوئے حکومت سے فلفور مصطفی ہونے کا مطالبہ کرتی ہے جمعیت علماء اسلام آئے روز اشیائی ضرورت کی چیزوں میں اضافہ کمرتوڑ مہنگائی آٹا چینی گندم کے بہران سرکاری ملازمین کو ریلیف نہ دینے عوام سے جینے کا حق چین نے اور قوم کو ریلیف دینے کی بجائے دو درجہ سے زائد حکومت ترجمانوں کی طرف سے اپوزیشن پر تنقید کی مضمت کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ حکمران سیاستدانوں کی تضلیل ملک پر بیرونی جنہ مسلط کرنے اور مغربی قوتوں کا آلائکار بننے سے گریز کرے جمعیت علماء اسلام اسملی کے اندر اور باہر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر برپور تحریک چلائے گی اور حکمرانوں کو زبردستی گر بیجنے پر مجبور کرے گی جمعیت علماء اسلام آئین اور قانون کے دائرے میں اپنی احتجاجی تحریک کا انقریب اعلان کرے گی اور حکومت کی طرف سے گریبتاریوں کی پرواہ کیے بغیر پورے صوبے خیبر پختنخواہ کو جام کر کے حکمرانوں کا درنتختہ کرے گی انشاءاللہ اور اس کے علاوہ دی اے خان کے جو صورتحال ہے کل جو احتجاجی مظاہرہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھی انہیں کیا ہے اس میں متعدد کارکنوں کو گریبتار کیا ہے اور تقریباً تین سو جو ہمارے جمعیت کے کارکن ہوئے اس کے خلاف انہوں نے پرچے کاٹے ہیں تو ہم اس ہنگامی پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ایک پیار وغیرہ ان کو پوری طور ختم کیا جائے وانہ ہم اس کے خلاف تیس تاریخ اور یکم کو انشاءاللہ جو ہم نے اطلاعز بلایا ہے اس میں اہم فیصلے کریں گے اور یہ بھی آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں ہمارے درنوں کا آغاز اور شروعات اور کمانڈر گھر کے بالکل سامنے سے ہم کریں گے انشاءاللہ